موسیقی موسیقی ہر سال جو ہے ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ حضرت مسیح کا اس دنیا میں آنا اور ان کا جو پیغام ہے محبت کا موافی کا اور امن کا وہ یہ کرسمس ایک موقع فرام کرتا ہے کہ ہم اس پیغام کو اس دنیا کے ساتھ اور خصوصی طور سے پاکستان میں اپنے جو غیر مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بانٹ سکیں بلکل جی پیغام جو ہے وہ بانٹنا بہت اچھی بات ہے یاسمین صاحب آپ کی جانب آؤں گی قائد آزم کا جو پوٹری ہے آپ نے وہ بھی بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ قائد آزم کی جو تصویر ہے یہ یاسمین صاحبہ کی جانب سے بنائی کہی ہے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کب بنائی آپ نے یہ تصویر جی تصویر تو ریسنٹلی بنائی ہے لیکن جو ان کے ایکسپریشنز ہیں یہ میرے میں بچپن سے میرے ذہن نشین ہو چکے ہمیں ہیں ان سے ملاقاتوں کے وقت بچی تھی لیکن ان کی خوبصورتی ان کی ایک انوسنس ان کی کائنڈنس جو میں دیکھتی تھی جو ایک بچہ دیکھ سکتا ہے وہ میں نے ان کے چہرے پہ میں وہی لائیں ہوں جو میں نے بچپن میں ان کو دیکھا بڑی بردبار شخصیت اور بہت ہی ان کا ایک سیریس وجود تھا جب لیٹر آن جب میں بڑی ہو کے میں نے دیکھا تو مگر میں نے پوٹری ان کو کیا ہے اسی معصومیت سے اسی کائنڈنس سے جیسے یہ ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے جیسے میرے ساتھ پیش آئے یعنی وہ بچپن کی تمام یادیں جو آپ نے سمیٹی تھی ان کو ایک تصویر میں ڈھال دیا بہتت آپ کی جانب آنگی اور ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرگرم میں شرکت کی لیکن جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اور بھی اچھا سا سنائیں پیش کرتا ہوں اے روحِ قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے روحِ قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مٹی سے ہے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے مٹی سے ہے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے اب خون رگے جان دے کر بھی موسم کا کرز اتاریں گے دالیں گے فضا میں وہ نگمیں دالیں گے فضا میں وہ نگمیں کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں اے روحِ قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں موسم بھی نظر ڈالے گا تو چونکے گا ہماری محنت پر موسم بھی نظر ڈالے گا تو چونکے گا ہماری محنت پر سورج بھی ہمیں اب دیکھے گا تو رشک کرے گا ہمت پر اب یہ نہ کہیں گے عرض و سما اب یہ نہ کہیں گے عرض و سما ہم دن ہی منایا کرتے ہیں اے روحِ قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں دریاؤں کی تہمیں اتریں گے رکشن دا گوھر لائیں گے دریاؤں کی تہمیں اتریں گے رکشن دا گوھر لائیں گے افلاک کی حد کو چھولیں گے تارے بھی زمین پر لائیں گے کر دیں گے عمل سے یہ ثابت کر دیں گے عمل سے یہ ثابت باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں اے روحِ قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کیا بات ہے محمد کیا بات ہے اے روحِ قائد آسم ہم آزاد تجھ سے وعدہ کرتے ہیں بکل جی بڑے خوبصورت اہت و پماہ کیا اور ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ صرف وعدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو وفا بھی ہم بھی کریں ایک میں پریغام دینا چاہوں گا آخر میں کہ ایک آدمی تھے جنہوں نے ملک بنا لیا اور ہم کتنے لوگ ہیں ہم اے کے کر کے محنت کریں اور ہم کتنے قائد آزم بن سکتے ہیں بلکل جی محنت کریں تو قائد آزم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے بہت شکریہ وعدت آپ نے پریغام میں شرکت کی اور قائد آزم کی نہ صرف یادوں کو ہمارے ساتھ سویٹا بلکہ بہت خوبصورت ملی نقمیں بھی ہم تک پہنچائیں کیسر صاحب آپ کی جانب آؤں گی آج پہ پورے پاکستان میں لاہور میں مسیحی ورادری خوب جوش و خروش سے ایک کرسمس کا تہوار بھی منا رہی ہے کیا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں کرسمس تو خود ایک پیغام ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں محبت اور معافی اور امن اور سلامتی اور صلاح کا میسج ہے اور کرسمس جو ہے جب کرسٹین کمیونٹی جب ہم گرجہ گھروں میں جا کے اس کو عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہم خصوصی طور سے اپنے ملک کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس ملک کو سلامت رکھے اور کرسمس خوشی کا تہوار ہے کیک اور ہنٹھے کے بغیر تو نہ ملکن ہے یہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جو میسج ہے وہ بنیادی بات ہے یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اگر پیغام جو ہے اس کو نہ لیا جائے اور اس پر غور نہ کیا جائے تو باقی چیزیں پھر جو ہیں وہ مدم پڑ جاتی ہیں تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ آج کرسمس کا جو میسج ہے صلاح سلامتی امن اور محبت کا جی برکل امن اور محبت کا پیغام ہے صلاح سلامتی کا پیغام ہے مسیح برادری کے لیے لاہورک نیوز کے جانب سے بھی یہ ایک خاص پیکج بنایا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس کل پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں منصدوں یا مندروں میں جانے کے لیے قائد آزم کے نظریات تصورات خواہشات اصول اور پاکستان کیلئے ان کا ویجن ان کی تقاریر اور بیانات میں جا بجا ملتا ہے پاکستان کے پہلے گوینر جنرل نے ریاست نظریہ پاکستان اور امور ریاست پر 11 اگست 1947 کو پہلی دستور ساس اسمبلی سے خطاب فرمایا قائد آزم نے کہا کہ اگر ہمیں پاکستان کی اس عظیم الشان ریاست کو خوشحال بنانا ہے تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بیبوت کی جانب مبزول کرانا چاہئے اگر آپ نے تعاون اور اشتراک کے جذبے سے کام کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اکثریت اور اقلیت صوبہ پرستی فرقہ بددی اور دوسرے تاثبات کی سنجیریں ٹوٹ جائیں گی قائد نے پاکستان کا ویجن ان الفاظ میں سمیٹ دیا کہ ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی ہے یہاں ایک فرقے یا دوسرے فرقے میں کوئی تمیز نہ ہوگی ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ ہر قسم کے تاثب کا خاتمہ کر دیا کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں آپ کا مذہب کیا ہے ذات کیا ہے عام کیا ہے اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق ہے قائد آزم نے واضح کیا کہ ریاست کا کسی کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی ریاست نہ تو کسی مذہب کو فروغ دے گی اور نہ ہی کسی کو دبائے گی ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی اور قومیت کے اعتبار سے بلا شباب 11 اگست کے تاریخ ساز خطاب میں آید آزم محمد علی جنہ نے نئی ریاست کے تابعات مستقبل کی سمت متعین کر دی کیا بات ہی جی بہت ہی خوبصورت جاگو لاہور کی ٹیم نے یہ پیکیج بنایا ہے جس میں مسیح برادری کا بھی پیغام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قائد کے وہ فرمودات تھے جنہیں تمام لوگ بھولاتے جا رہے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب میں مداقلت کرے بلکہ ریاست کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے انسانیت کے نام پر انسان کے نام پر تمام لوگ برابر ہیں اور آج مسیح برادری کا تہوار بھی ہے میٹھے کا تہوار ہے یہ تو خیر ممکن نہیں ہے اسی حوالے سے جاگو لاہور کے سیٹ پر موجود ہیں جی رابیہ فیصل پوش آمدید کہیں گے آپ کو کیک ڈیزائنر ہیں آج کے حوالے سے جو ہے وہ لاہور نے اس کے سیٹ پر بھی کائدازم کی سالگیرہ کے حوالے سے بھی کیک ہے کرسمنس کا سنٹا کلاس والا کیک بھی موجود ہے اور کیسا رہا آج کا تہوار اور کتنے کیک کے آرڈرز ملے آپ کو بہت بزی ہے یہی اید تہوار اور یہی دن ہوتے ہیں اس میں میٹھے کے ساتھ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک is very important تو ہمارے پاس اچھے آرڈرز ہوتے ہیں اور سارا دن بزی گزرتے ہیں ان فیکٹ جو آرڈرز ہیں وہ میڈ ڈیسیمبر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگ آل موست ڈیسیمبر کے شروع سے ہی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گفٹ لوگوں کو بھیجوانا شروع کر دیتے ہیں کیک ایز اگفٹ بھیجوانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ جی میٹھا باندھنے سے خوشیاں بھی بڑھتی ہیں اور مو میٹھا کرانے سے بہت ساری ناراضگیاں بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اسے ہی ہے رابعہ کائد اعظم کی آجسالگیرہ بھی ہے خیسمیس کا تہوار بھی ہے ایک کی دن میں بہت بڑا تہوار آرڈرز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائیں اور پھر لوگوں کو منع کرنا پڑے کہ ہم نہیں تیار کریں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ کالیٹی کو منٹین کرنے کے لیے کہ جو ہم ایکشلی ہم ڈیزائنر پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اٹس این آرٹ پیس یہ خالی کیک بنانا نہیں ہے ہر کیک پہ اتنی ہی توجہ چاہیے ہوتی ہے اتنا ہی آرٹ ورک چاہیے ہوتا ہے تو جتنا ایک ٹائم میں ہم مینج کر سکتے ہیں میں اس حساب سے پھر کام کو ریزائن کرتے ہوں تو پھر لوگوں کو ریفیوز کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آپ نے پاکستان اور قائد کی تصویر والا بھی کیک بنایا ہے وہ بھی ہم اپ سے کچھ دین میں ضرور کریں گے لیکن بتائیے گا کہ یہ ہر سال بنتے ہیں یا پھر اس سال جو ہے وہ کچھ خاص کیا انویشن آئی ہے اچھا پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں لوگوں نے تھوڑا سا اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ان کے اندر وہ ویلیوز ڈالنے کے لیے جس کی ایکچولی بہت کمی ہے اور پیرنٹس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پروپر پرورش کرنا لیکن اب لوگ برث دے جیسے بچوں کی سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے لیڈر کی برث دے سیلیبریٹ کرنا اور ان کو بتانا بہت ضروری ہے بچوں کو لوگ آرڈر کرتے ہیں پہلے میں نے اس طرح کے کیک نہیں بنایا ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی کائدیازم کی برث دے کے لیے کیک آرڈر کرتے ہیں اچھا اس کا کہیں نہ کہیں یہ بھی رابتہ ہوگا کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ویجولز کے ذریعے چیزوں کے ذریعے بچوں کو چیزیں جلدی سمجھا جاتا ہے اسے ہی ہے بلکل اور آج کل تو 3D اور تصاویر والے کیک وہ بہت زیادہ ان ہیں ٹرین میں ہیں لوگ پسند کرتے ہیں تو اسی حوالے سے بلکل پر فیکٹ ہوتے ہیں اچھا تو زائیکہ بھی اچھا ہونا کیک کا بہت ضروری ہے کلر کمبینیشن بھی بہت ضروری ہے کسٹمر کی ڈیمان بھی بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کو کیسے منیج کیا تھا اللہ تعالی نے سب لوگوں میں ایک ایستھیک سنس تو رکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے پولیش نہیں کریں گے اور آپ کے والی بات کے ویزیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھے ہیں ہم سارا دین بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو چیزوں کو بیلنس کرنا اور ان کو لے کے چلنا کیونکہ جب آپ ایک کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کلر، ٹیسٹ ایک پروپر امپیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے اور جب تک کہ ہم کیک کو کٹ نہیں کرتے تب تک تو اس کی جو بیوٹیفل لوگ ہے وہ بہت ایکسپائر کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے پکچرز میں آپ کا کیک کی جو پکچر ہے لوگ وہ تو آ جاتی ہے لیکن ٹیسٹ تو میند میں امبید جاتا ہے اور وہی چیز آپ کو لے کے فیوچر میں آپ کے آرڈز دیویلپ ہوتے ہیں اور لوگ آرڈ کرتے ہیں اور ہمارے برینڈ کا سب سے جو امپورٹنٹ بارٹ ہے ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ابھی میں اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ اب ہم چلتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے کرسمنس کے حوالے سے کائد کی برثڑے کے حوالے سے ہم کیک بھی کٹیں گے اور آج کے دن کو ہم تمام لوگ نہ صرف یادگار بنائیں گے بلکہ خوشیاں بھی مرائیں گے محمد علی جنار ملت ہے جس میں جاہے محمد علی جنار محمد علی جنار ہم پہنچ چکے ہیں یہ رابیا نے بہت خوبصورت سا کیک بنایا ہے جی کیمروین بھائی آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنٹا بھی ہے چاند ستارہ بھی چمک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کائد کی تصویر بھی ہے تو گزارش کروں گی کہ یہ کیک بھی کٹیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کے دن کو خوب یادگار بھی بناتے ہیں تو لیجے اور ہم سب ملکر چیزی بھروف کیک کٹیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ اہد کریں گے کہ کس طرح سے کائد کو سالگیرہ کا دن بہت بہت مبارک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تمام لوگ بہدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف کائد کے فرمدار کو کائد کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کے دن کو بھرپور انداز میں بھی جیئیں گے اچھا آپ کے جانے باؤں گی آپ نے جو ہے وہ کچھ لکھا لکھایا بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اچھی باتیں بھی کی بہت ساری باتیں ہم نے آج کی لیکن بہت ساری باتیں ابھی بھی میرے دل میں رہ گئیں لیکن کل ملنے کے لیے آج آپ سے اجازت لینا ہوگی بقت بہت کم ہے اس کے آج ہمیں اجازت دیجئے کل صبح نو بچ کے پانچ منٹ پر میں نہیں بلکہ عملہ آپ سے ملیں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضروری آدھ رکھئے گا اللہ نکے بات